اسلام علیکم کیسے آپ سب اور رمضان سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اس وقت ہم دونوں جا رہے ہیں رمضان کی گروسلی ماشی دائل کے لیے بہت مبارک ہو اور ہم کہا رہے ہیں سوٹ ہم گروسلی کے لیے ہم جا رہے ہیں رمضان کی گروسلی کے لیے ہم دو تین جگہ سے گروسلی کرتے ہیں کیونکہ ایک جگہ ساری چیزیں ہمیں صحیح سے ملتی ہیں اور جو چیز جہاں کے میں اچھے لکھے ہیں ہمیں اچھے لکھے ہیں تو آئیے آپ کے ساتھ کے لیے اور ہمیں سٹور پہنچ چکے ہیں گروسلی کرنے کے لیے اور کچھ سامان میں نے اپنے پاپا سے منگوا لیا تھا کیونکہ وہ گروسلی کرتے ہیں گولڈن مارکر سے وہاں پہ بیسن بہت اچھا ملتا ہے اس لیے بیسن میں نے ان سے منگوا لیا خجوریں وہ لے کر آئے چار قسم کی اس کے علاوہ لال شربت بادام کا شربت املی چنے کالے چنے اور بچوں کی مکرونی اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں پاپا لے کر آئے جو کہ وہاں پہ اچھی ملتی ہے میں نے پاپا سے منگوا لیا تھی اور اب ہاں اس میں شربت کے اندر جو تک میں ملنکہ چلتا ہے وہ بھی میں نے منگوا لیا تا پاپا سے اور اب ہم بچوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جنت کو انار کا جوز پسند ہے تو انار اور منگو سعود نے شرب میں لے رکھا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں بچے جو بھی افتار میں اور سہری میں چیزیں کھاتے ہیں ان کے لیے میں سمان دیکھ رہی ہیں اور چیزیں گراتے پڑھاتے آگے بڑھ رہے ہیں ہم دو بچے جو سہری میں کچھ اتنا خاص نہیں کھاتے ہیں وہی جو ناشتہ کرتے ہیں وہ لوگ بریڈ این بٹر اور چائے کے ساتھ اور بس زیادہ کچھ نہیں کھاتے وہ ہاں ابراہیم کبھی کبھی سوسیجز کھا لیتا ہے اور ہاں افتار میں جو ہیں وہ ذرا زیادہ اتمام ہوتا ہے سہری میں اتنا نہیں کھایا جاتا میں دو بوائل ڈیک کھاتی ہوں سہری میں اور اس کے ساتھ کچھ لے پینی کھاتی ہوں اور سعود جو ہیں وہ کوئی بھی سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پراتھا کھا لیتے ہیں لسی ہوتی ہے دہی ہوتی ہے بس یہی چیزیں ہوتی ہیں اور جی اب ہم سبزی کی طرف آگئے ہیں کیونکہ میں نے بنا رہے ہیں سپرنگ رول کیمے کے سموسے اور چکن کے سموسے چیز کے سموسے اب یہ خاتون جو ہیں وہ مجھے ملی ہیں یہ میری سکول میں جو پرنسپل تھی ان کی بیٹی ہیں اور یہ مجھ سے مل رہی ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب فینس ملتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں آپ کی اور جی اب ہم لے رہے ہیں چکن کا کیمہ بیف کا کیمہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سموسے اور رول اور پیٹیز وغیرہ میں گھر میں بناتی ہوں اور کیونکہ بزار سے ہم لے سکتے ہیں بہت اچھے ملتے ہیں بزار میں بھی لیکن بزار کی جیس کھانے سے کبھی کبھی ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ رمضان میں ہم بیماری میں روزہ مشکل ہو جائے ہمارے لیے تو اس لیے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز گھر میں بنائی جائے اور ہماری افتار میں ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں سہری جیسے میں نے کہا بہت سادھی ہوتی ہے لیکن افتار جو ہے ہماری بڑی مثالے دار اور چٹ پٹی ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے افتاری کرتے ہیں میری طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی لے لیں تاکہ رمضان میں پیاس لگے اور روزہ کا سواب زیادہ ملے ماش کی دال کی دلی بڑے سعود تائی پڑے وغیرہ کچھ نہیں کھاتے اس لیے وہ اشارے کر رہے ہیں کہ میں نہیں کھاتا کیونکہ سعود کھانا کھاتے ہیں افتاری میں کجور کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو بلکل بھی ان کو چٹکھارے اور چٹورے پن کی چیزیں پسند نہیں ہیں لیکن ہمیں بہت پسند ہیں ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری گھر میں کیا کیا بنتا ہے چھے دون کے پراتھے بھی اکثر بچے کھاتے ہیں شوق سے نا سہری میں تو میں نے اس لیے لیے ہیں تو ہماری ہاں جی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جن میں سموسے رول پیاس کے پکوڑے بھنگن کے پکوڑے پالک کے پکوڑے مرچوں کے پکوڑے آلو کے پکوڑے ہوتے ہیں اور آلو کے کباب ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں سعود مرچوں کو مجھ سے تجویر دے رہے ہیں اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ مرچے ہیں اور یہ جویریہ ہے یہ دیکھیں مرچوں کے پکوڑے بنانے ہیں تو مرچوں کے لینے پڑیں گی نا اور یہ میں نے چھلا لیا ہے چٹنی بنانی ہے ہری چٹنی بنتی ہے لال چٹنی بنتی ہے اور جدنی بھی چٹنیاں بنتی ہیں سند میں لہسن ڈالے جاتا ہے ہمارے گھر میں ویسے بھی لہسن کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے میں خاص کر بہت زیادہ کرتی ہوں اور ہمارے ایک اکھ صاحب جو ہیں ایاز وہ اچھتے ہو کہ تھے تو اب میں نے سوچا کہ پیسٹ بنانا ہے لہسن کا کچھ علاوہ لہسن رہے جائے اور سعودی شوپنگ کی دور میں آگیا گئی ہیں ان کو بھی جو ہاتھ لگ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے کیا چیز گھر میں ہتم ہونے والی ہے وہ بھی اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں اور بہت کم ہم دوسری پہ بھی نکلتے ہیں اور سوچی فینس بل رہے ہیں یہاں پر کوک سویدے کھنچ رہے ہیں دبا کے اور اب فروزن آئیٹ اپ کی طرف ہم آ چکے ہیں اور میں نے رول کی روٹیاں لی ہیں پراتھوں کی روٹیاں لی ہیں اور اس کے علاوہ پیٹیس کی روٹیاں لی ہیں یہاں پہ دھئی پل کیا ہیں یہ میں نے ویسے لے لی ہیں امرجنسی کبھی کبھی ہوتی ہیں دھئی پل کیا ختم ہو جاتی ہیں تو ورنہ تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں یہ دھئی پل کیا بھی لیکن امرجنسی میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں اور جی مسالے لینے آ گئے ہیں ہم یہاں پر اور اب ہم آ گئے ہیں کاؤنٹر پر اور جب بھی کاؤنٹر پر خواتین اپنا سودا لے کر پہنچتی ہیں تو مرد جو حضرات ہوتے ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ اس پر ہواییاں اڑنے لگ جاتی ہیں سود کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور ہاں ہم نے ایک جوسر بلینڈر کی مشین بھی لی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گی کہ ہماری ٹوٹ گئی تھی تو ظاہر ملک شک وغیرہ بنتے ہیں تو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں اور اب ہم جا رہے ہیں سمان رکھنے گاڑی میں اور ابھی ہم نے یہاں سے کچھ سمان لیا ہے کچھ سمان ابھی لینا باقی ہے جیسے کہ پلاسٹک کے کچھ برطن ہیں وہ مجھے چاہیے ہوں گے جو کنٹینر ہوتے ہیں پلاسٹک کے لیفٹ ور جو ہوتا ہے اس کو رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ شربت اور بوٹلز جو ہوتی ہیں پانی کی گلاسز لینے ہیں اور بہت ساری چیزیں لینے ہیں اور اس کے علاوہ فروٹس لینے ہیں ہم نے سبزیاں کچھ اور لینے ہیں جو یہاں پہ ہمیں صحیح نہیں سوٹ سے ہم نے شاپنگ کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں فروٹس کی لینے کے لیے اور آج موسم بڑا خوبصورت تھا اور بڑا حسین موسم تھا اب یہ سمان جو ہے ہم گھر پہ رکھیں گے اور پھر یہاں سے نکلیں گے اب ہم دوسرے سٹور پہ جائیں گے اور وہاں سے کچھ سمان لیں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کچھ اور چیزیں لینے ہیں جی تو یہاں سے میں نے خریدا پلاسٹک کا کچھ سمان پلاسٹک کے برطن کچھ کانچ کا سمان کانچ کے گلاسز جگز اور کانچ کی بوٹلز پانی کی بڑی سستے یہاں پہ ہمیں گے کنٹینر کے چار سو چلدہ کنٹینر کے اور اچھے ناسے سائز تھے ان کے خوب باس کر سی میں نے یہاں سے اور اس کے علاوہ کچھ فروٹ کی لیا یہاں سے یہاں پہ بھی مجھے فروٹ کی لیا یہاں سے یہاں پہ بھی مجھے فروٹ میں نے زیادہ کوئی اچھا نظر نہیں آیا بس چند چیزیں میں نے یہاں سے لی اور پھر باقی فروٹ ہم نے باہر جو فروٹ کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے خریدا سامان موسیقی اور جی میری قسمت کے مجھے یہاں پر مل گیا مٹھی کے برطن والا ہم دھونتے پھر رہے تھے روڈ کے اوپر کیونکہ میں گھر میں دہی جاماتی ہوں تو مجھے چاہیے تھے کم سے کم دو سے تین کونڈے جن میں دو بڑے ایک چھوٹا ایک میٹھی دہی کے لیے اور ایک کھٹی دہی کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے لیے یہاں سے گلاس بھی لیے پانی پینے کے لیے کیونکہ گلاسوں میں اور مٹھی کے پیالوں میں ہمیں آتی ہے پانی پیٹرک سندھی سندھی خوشبو اور جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں مل گیا تھا تو ہم نے یہ نہیں سے لے لیا ورنہ میں سپیشل جانا پڑتا ہے یہ لینے کے لیے چیزوں کا ہمیں رستمی نظر آ گیا تو ہم نے یہ سمان بھی لے لیا اور اب ہم آگئے ہیں فروٹ کی دکان پر فروٹ خریدنے کے لیے فروٹ پر آگ لگی ہوئی ہے فروٹ بہت مہنگا ہوا ہے ویسے تو ساری چیزیں ہی مہنگی ہیں لیکن فروٹ کافی مہنگا لگا مجھے اور یہاں سے میں نے لیا فروٹ چاٹ کا سمان اور ملک شیک جو بنتا ہے چیکو شیک بنتا ہے بنا رہا شیک بنتا ہے وہ بھی لیا اور بہت زیادہ فروٹ نہیں لیا لیکن بل بہت زیادہ بنا سمجھ نہیں آیا کیوں کوشش یہ کم کرانے کی پیسے لیکن پیسے کم کی ہے نہیں اس نے اور جی ہماری شاپنگ یہاں پر اختتام بزیر ہوئی یہاں سے ہم گھر گئے اور میری سب سے یہی گزارش ہے کہ رمضان میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولیں جو کچھ آپ کے گھر میں آتا ہے جو کچھ آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ ان تک بھی پہنچائیں اور ویسے مجھے پتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں ماشاء اللہ رمضانوں میں رمضانوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگا خیال رکھتے ہیں کہ جو لوگ وہ سب نہیں کھا پاتے وہ سب نہیں کر پاتے جو کہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اور لوگا بھی سی طرح خیال رکھیں آمین سمامین رمضان آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک ہو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم آپ سب کو ہم سب کی طرف سے چان مبارک ہو میری طرف سے بھی رمضان کی بہت بہت مبارک رمضان مبارک چان مبارک اچانک رمضان مبارک رمضان مبارک